اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کرن ناز دعوے دار اور دھوکے بعض ہزار ہوتے ہیں لیکن حقیقی لیڈر سالوں میں نہیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جب وہ مسلم حکمران بن کر اُبھرا عالمی طاقتوں نے اسے نشانے پر رکھ لیا جب اس نے امت کو جگانے کی کوشش کی اپنے حقوق یاد دلائے ظالم کے آگے جھکنے سے انکار کیا تو اسے اقتدار سے اتارنے کے لیے ہر طرح کی سازشیں ہوئیں کبھی بیرونی تو کبھی اندرونی مگر لیڈر وہی ہے جو حق بات کہہ کر اس پر ڈٹ جائے چاہے اس کے بدلے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ گوانی پڑ جائے اور کچھ ایسا ہی ہوا پیسو اور اقتدار کی لالچ میں چند مفاد پرست عالمی طاقتوں کی غلامی قبول کر کے غداری کے مرتقب ہوئے ایک نیڈر اور بہادر لیڈر کو موت کی نین سلانے کا پلان بنایا گیا اس بہادر لیڈر کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی ریاست کو آزاد رکھنا چاہتا تھا وہ کسی سے ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں تھا اس نے دنیا کی سوپر پاور کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا اسے مار دینے کے پیغامات بھی پہنچائے گئے لیکن وہ ڈرہ نہیں یہاں تک کہ پلان بنانے والے ایگزیکیوٹ بھی کر چکے لیکن وہ جھکا نہیں وہ ریاست اور اپنے خلاف ہونے والی بیرونی چالو کو ناکام بناتا رہا اپنی قوم کو جگاتا رہا اور غلامی کسی صورت بھی قبول نہ کرنے کا اعلان سرے عام کرتا رہا ہمارا عوام میں مقبول ہوتا چلا گیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حمت اور جرت کی کہانیاں سارے زمانے میں گونجنے لگیں شاید وہ اس سے پہلے کبھی اتنا مقبول نہیں تھا جتنا دشمن کی سازش اور اندرونی غداری نے اسے کر دیا تھا ہاں اس کی طرز حکومت میں کچھ خامیہ ضرور ہو سکتی ہیں لیکن اس کی بہادری نے اسے اوروں میں ممتاز کر دیا تھا اس نے مسلم حکمرانوں کو جگانے کی بھی بھرپور کوشش کی اتحاد بنانا چاہا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا بدقسمتی سے بیرونی دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے والا اپنے قریبی ساتھیوں کے ہاتھوں دھوکہ کھا گیا اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اکثر حق پر چلنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے وہ شہید ہو گیا دنیا اس بہادر کو ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے جس نے گیدڑ کی سو سالہ زندگی پر شیر کی ایک دن کے زندگی کو ترجیح دی آج اس عظیم بہادر لیڈر کا یومِ ولادہ